السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہوں میں آپ کو اپنے خوبصورت سے کچن اے این اے فوڈز میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے امڈی کی تیکھی کھٹی بیٹھی چٹنی جسے آپ پورا رمضان گھر میں استعمال کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی ایزی ہے گھر میں مجود چیزوں کے ساتھ آپ اسے بہت سانی گھر میں تیار کر سکتے ہیں جسے آپ پورا رمضان پرکوڑوں سموسوں رول باربی کیو کباب وغیرہ سب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے روٹی سالن دال چاول کے ساتھ بھی کھائیں گے تو یہ بہت ہی ذائکے دار اور بہت ہی مزہ دے گی یہ کیونکہ کھٹی بھی ہے میٹھی بھی ہے اور کچھ تیکھی بھی ہے تو چلے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے پانچ سو گرام املی لی ہے املی آپ نے بالکل صاف ستری کسی اچھے سٹور سے لینی ہے کیونکہ املی میں مٹی وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں نے صاف ستری املی لی ہے پانچ سو گرام ایک برطن لے لی ہے اس میں ہم اپنی املی کو ڈالیں گے تو یہ دو کب پانی لی ہے میں نے جس کو اس طرح سے آپ نے ابال لینا ہے تو یہ وائل وہا پانی ہم املی میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ گھٹلیوں میں سے پلز لیدہ ہو جائے تو اس طرح املی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کم سے کم ایک گھنٹہ آپ نے ڈھک کر رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پلز بلکل لیدہ ہو جائے بلکل املی نرم ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اسے آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکنے تو املی کو بھگے ہوئے ہمارے ایک گھنٹہ ہو گیا اور املی اس شکل میں آ گئی ہے آپ دیکھ سکنے اب اس کو ایک سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے تو ایک کڑاہ ہم نے لیئے اس کے اندر سٹینر رکھ دیئے اور یہ املی کا پلز ہم اس میں ڈالیں گے اب اسے چمچ کی مدد سے ہلائیں گے اور سارا بائید نکال لیں گے گھٹلی اوپر رہ جائے گے اب اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی شامل کریں گے اور جو پلز رہ گیا ہے اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے اچھا سے کر کے نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے املی کی گھٹلی کو علیدہ کر لیا اس میں سے پلز سارا نکال لیا ہے تو اب ہم سٹوک کو آن کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے اس میں تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب پانی چلا گیا ہے آدھا کلو ہمارے پاس املی تھی اب ہم چمت چلاتے رہیں گے اور اس سے پکائیں گے اچھے سے دو منٹ کے بعد ہم نے اس میں جو اور چیزیں ایڈ کرنی گے پھر میں آپ کو وہ بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں املی کا پلز جو ہے وہ پکنا شروع ہو گئے اب ہم اس کو تھوڑا سا تیکہ کرنے کے لیے ہاف تی اسپونہ اس میں نمکہ آئیڈ کریں گے ایک ٹی اسپون اس میں کٹیوی لال ملچے آئیڈ کریں گے ہاف تی اسپون اس میں پیسی وی لال ملچے آئیڈ کریں گے ایک ٹی اسپون بھر کے زیرہ پاوڈھر آئیڈ کریں گے اس میں بھنا ہوا ہے یہ زیرہ اور اسے اچھے سے مکس کر کے پکائیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پکتے ہوئے سات سے آٹھ ملٹ ہو چکے ہیں یہ کا پک رہی ہے یقین کیجئے کہ چٹنی بہت ہی مزیدار بنیں گی اور پورا رمضان آپ کا بہت اچھے سے گزرے گا اب ہم اس میں شکر ایڈ کریں گے شکر میرے پاس آدھا کلو ہے آپ چاہیں تو چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں پر جو نیچرل چیز سے اس کا ذائقہ آئے گا وہ چینی سے نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس شکر نہ ہو تو آپ گڑھ کو بھی موٹا موٹا کوٹ کر وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اب شکر کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اس سے پکتے ہوئے شکر بھی اس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں گاڑا بھی ہونی شروع ہو گئی ہے اب چمچ کے ساتھ لگ رہی ہے ابھی ہم اس سے اور مزید پکائیں گے تو یہ دیکھیں اب اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے املی کی چٹنی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکیں یہ کتنی گاڑی ہو چکی ہے اس کو ہم زیادہ گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پر بہت زیادہ تھیک ہو جائے گی تو اب ہم اپنے فلیم کو کر دیتے ہیں آف دوسری طرف ہم اپنے فلیم کو آن کرتے ہیں فرائی پین ہم نے اس پر رکھ دیا ہے ایک سے دو ٹیبل سمونیز میں آئل کے جائیں گے اور دو چمچ یہ میرے پاس سفید تیل ہیں ان کو ایڈ کریں گے اس میں ہلکا سا اسے روست کرنا ہے بلکل یہ دیکھیں آپ لو فلیم پر یہ روست ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس تیل نہ ہو تو آپ اس میں چارے مغل سے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی روست کر کے ڈال سکتے ہیں تیل ہمارے اچھے سے روست ہو چکے ہیں اب ہم اسے املی کی چٹنی میں آئڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو املی کی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے ہماری املی کی چٹنی اور اس کی تھکنس چیک کریں آپ ابھی یہ گرم ہے یہ تھنڈا ہونے پر مزید گاڑی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹنی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری تیار ہو کر کتنی مزیدار بنی ہے کتنی ایزی ریسپی تھی تو آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور تیار کیجئے گا اگر آپ اسے فریج میں رکھنا چاہیں تو کسی ائر کنٹینر باکس میں تین سے چار ہفتے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ دیر استعمال کرنا چاہیں تو اس کو فریزر میں رکھیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو آج کی اچھی لگئی ہوگی اگر اچھی لگئی ہے تو ہمیں کورنڈ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں آپ سے کچھ نیا لے کر تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ